دوستو شہناس کورگل کو لے کر اور ماریٹا شکلہ کو لے کر اس وقت کی بگ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ شہناس کورگل آج کل اپنی نیکسٹ مووی کی شوٹنگ میں بہت زیادہ ویست ہیں اور اس فلم کی شوٹنگ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لندن گئی تھی ائرپورٹ پر آپ کو بتا دیں سنا کو دیکھ کر فانس کا تانتہ لگ گیا اور سب ہی آٹوگراف لینے کے لیے ٹوٹ پڑے حالانکہ سنا نے اپنے فیس پر ماسک لگایا ہوا تھا لیکن فانس تو ٹھہرے فانس ان کی نظر سے کیسے بچا جا سکتا ہے انہوں نے شہناس کو ماسک اور گوگل لگا ہونے کے باوجود بھی پہچان لیا اور ان کے ساتھ سیلفیز اور دھیروں ساری آٹوگراف بھی لیے آپ کو بتا دیں دوستو شہناس گل کے ساتھ اس سمیں ما ریٹا شکلا بھی مہجود تھی جہاں بتایا جا رہا ہے جو کہ شہناس گل کو ائرپورٹ پر ڈراؤپ کرنے پہنچی تھی جہاں دونوں کو کافی لمبے سمیں کے بعد ائرپورٹ پر اکٹھے دیکھا گیا اس لیے فانس کے لیے تو یہ ڈبل خوشی کا موقع تھا دوستو کیونکہ جس طرح سے شہناس گل کے ورڈ میں کروڑوں فانس ہیں آج اسی طرح سے ما ریٹا شکلا کو بھی چاہنے والوں کی بلکل بھی کمی نہیں ہے ورڈ میں بہت سارے فانس بن گئے ہیں ما ریٹا شکلا کے اور شہناس اور ما ریٹا شکلا کی جوڑی کو نام دے دیا گیا ہے ریٹاز جہاں ہاسٹیک ریٹاز کے نام سے ٹویٹر پر خوب ٹرینڈ کر رہا ہے یہ ہاسٹیک جس طرح سے شہناس کی جوڑی کو پسند کیا جا رہا تھا ایک ٹائم پر اور اسی طرح آج فانس جو ہیں ریٹاز کی جوڑی پر یعنی کی شہناس اور ریٹا ماں کی جوڑی کو دیکھ کر ان کی جوڑی پر پیار لٹا رہے ہیں بہت زیادہ وہیں دونوں ساتھ ساتھ کافی خوش نظر آ رہے تھے آپ کو بتا دے تھوڑے دن پہلے سنا اور ما ریٹا شکلا دونوں ہی بیلڈنگ کے نیچے بھی دیکھی گئی تھی جو کہ میں نے آپ سے پچھلے ویڈیویں بھی شرک کی تھی اور وہ بھی سدھار شکلا کے جنم دیوس کے اپلکش میں جنم دن والے دن شہناس ملنے گئی تھی ما ریٹا شکلا سے اور سنا ما ریٹا شکلا اور سدھار شکلا کی بہن یعنی کی ریٹا ماں کی بیٹی بھی وہاں پہ مہجود تھی تینوں کی تصویر جو تھی شوشل میڈیا پہ خوب وائرل بھی ہوئی آپ کو بتا دے دوستو ایرپورٹ پر جب ما ریٹا شکلا اور شہناس کو دیکھا گیا تو بھیڑ کو ایرپورٹ پر دیکھ کر وہاں دو سے چار پترکار بھی پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں ایرپورٹ پر ہی شہناس گل اور ما ریٹا شکلا کا انٹرویو لینا شروع کر دیا سوال پر سوال پوچھنے شروع کر دیئے آپ کو بتا دے جس پر شہناس گل بولی کی کم سے کم یہاں تو بکش دو شہناس ما ریٹا شکلا کو پروٹیکٹ کرتی ہوئی موہ پر ماسک لگا کر اور گوگل لگائے ہوئے وہاں سے چپکے سے نکل گئی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے شہناس ایرپورٹ پر چیک آؤٹ کے دوران پندرہ منٹ تک رکھی اور تب تک ان کے ساتھ انگینت فانس نے سیلفیز کھچوائی اور آٹوگراہ بھی لیے فانس کو شہناس کے ساتھ وقت بیتانے کا اچھا خاصا موقع مل گیا اس لیے وہ اس موقع کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے اس موقع کا پھرپور فائدہ بھی اٹھایا اس کے بعد آپ کو بتا دے جب پترکاروں نے شہناس اور ماریٹا شکلس کے خوب سارے فوٹوگراف کھیچ لیے تو شہناس کو آخرکار کہنا ہی پڑا کہ اب بس کرو بھئی باقی نیکس ٹائم پھر کبھی کھیچنا فوٹوز اور سوال بھی بعد میں پوچھنا ابھی میں جلدی میں ہوں لیکن آپ کو بتا دے فانس اس بات سے ہی کافی خوش تھے کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہی سہی انہیں خوبصورت سرپرائز تو ملا سنا کی طرف سے اور ماریٹا کی طرف سے دوستو آپ کو بتا دے یہ جو خبر ہے شوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور وہیں سے میں نے آپ کو یہ خبر کی جانکاری دی ہے بہلا آپ کو بتا دے فانس کافی خوش تھے سنا اور ماریٹا شکلس کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کا سفر جو تھا ماریٹا اور سنا کو دیکھ کر کافی بہترین ہو گیا کافی لمبے سمیں کے بعد شہناس گل اور ماریٹا شکلس کو ساتھ دیکھ کر ایک سکھد احساس سردھناس فانس کو ہوا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے شوشل میڈیا پر شہناس اور ماریٹا شکلہ کے من مطاب کی بھی خبریں پرچاریت ہوئی تھی اور وہ بھی ہیٹرز کے مادیم سے اور ان دونوں نے ائرپورٹ پر ساتھ ساتھ آ کر ہیٹرز کے موپر قرارہ تماشا بھی لگا دیا اور پوری دنیا کو یہ سندیش دے ڈالا کی ہم ایک تھے ایک ہیں اور ہم ساتھ ساتھ ہیں اور رہیں گے دوستو بھگوان کرے میری طرف سے تو ہماری یہی دعا ہے کہ بھگوان ان دونوں کی جوڑی کو کسی کی نجر نہ لگائے کیونکہ آپ کی طرح ہی ہمیں بھی یہ جوڑی جو ہے بہت پسند ہے کیونکہ اس دھارت کے جانے کے بعد تو یہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے دوستو اور اگر ان دونوں میں بھی اگر من مطاب ہو گیا تو دونوں پریبار بکھر جائیں گے شکلہ پریبار بھی اور شہنازگل کا پریبار بھی اور خاص طور پر سنہ اور ماریٹا شکلہ ہیٹرز کا کیا ہے ہیٹرز تو جو نیگٹیوٹی ہیں وہ فیلاتے ہی رہتے ہیں نہ کبھی ماریٹا میں من مطاب ہوا تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے اور اس بات کا گواہ تو سدھار شکلہ کے جنم دیوست والے دن ماریٹا اور سنہ نے دے ہی دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے زیادہ سٹرونگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر سیچویشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور یہ دونوں شیرنیاں ہیں جو ہر سیچویشن سے لڑ سکتی ہیں آج سنہ اگر اتنی جندہ دلی اور اتنی سٹرونگنس سے کھڑی ہے کام کر رہی ہے تو ماریٹا شکلہ کے بدلت ہی کریں کیونکہ ماریٹا شکلہ شہناز کو پوری طرح سے مجبوط بنا دیا ہے اور موٹیویٹ بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جس طرح سے سدھارت کیا کرتے تھے سنہ جو ہے نکل چکی ہیں اب سدھارت کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اور گائز آپ کو بتا دے بگ بوز 15 کے میکرز نے بھی اپروچ کیا ہے سنہ کو بہت جلد ہو سکتا ہے تو سنہ بگ بوز 15 کے سیٹ پر دکھائی دے سکتی ہیں سلمان خان کے ساتھ سٹیش شر کرتی ہوئی نجر آ سکتی ہیں کی سنہ بگ بوز 15 میں نجر آئے تو جرور لکھے گا کمنٹ شیکشن میں ساتھ ہی آپ کو بتاتے دوستو شہناز گیل نے کل ایک ایڈ ویڈیو جاری کیا گیم کا ویڈیو تھا وہ گیم کی ایڈ کر رہی تھی وہ جس میں کوئی بہتی پریٹی لگ رہی تھی اور دھماکے دار انگلیش بول رہی تھی وہ جو کی سیڈ ہونے سکھا کر گئے ہیں اب پراتے دار انگلیش بولتی ہیں وہ کیمڈے کے سامنے بھی نئی گبراتی ہیں اور جیسی وہ ہیں ویسی ہی ہیں وہ جندہ دلی سے رہتی ہیں ان کا ایک الگ ہی انداز ہے الگ ہی سٹائل ہے جو کی نکھر کر آتا ہے نہ کسی کی کوپی کرتی ہیں نہ کچھ لوگ بلکہ ان کی کوپی کرتے ہیں اور کوپی کرنے کے بعد بھی وہ شہناز کی نہیں بن سکتے سنا کی جو یہ ایڈ ویڈیو ہے گائز بہت ہی بہترین ہے بہت ہی بیوٹیفل لگ رہی ہے سنا اس ایڈ ویڈیو میں اور سنا کی جو باتیں ہیں وہ آپ انہی کے موں سے سن سکتے ہیں تو لیجئے bet now and win big on india's most trusted betting exchange fair play پہ پاؤ 30 plus posts اور market کے سب سے best odds greater odds مطلب greater winnings live cards اور live casino games کھیلو with real data click here to register now and پاؤ first deposit پہ 100% bonus get set back ہے ہے